جی اسلام علیکم واریکم اسلام فرمائیے جی میرا یہ سوال آج سے یہ ہے کہ حضرت سے سوال ہے حضرت جیسے کہ یہ جانتے ہیں کہ ترکی کا ایک ڈراما ہے اردو غرول بڑا مشہور ڈراما ہے اور وہ پاکستان میں اردو زبان میں بھی نشک کیا جا رہا ہے اب پاکستان میں ہر قسم کے لوگ ہو گئے ہیں کچھ موافق ہیں کچھ مخالف ہیں تو کچھ لوگ پذیرائی دے رہے ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ غیروں کا کلچر کیوں ہماری یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کا کلچر تو نہیں ہے وہ تو درکش کلچر ہے تو اس حلسلے میں پاکستان کے بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں تو ایک بڑے مشہور انکر ہیں انہوں نے کہا کہ میں ملہ عمر کے بارے میں ایک ڈراما لکھتا ہوں پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ اس کو ڈراما شکل دے اور اس میں مدد کرے تو میرا حضرت سے یہاں پر یہ سوال ہے کہ اس بات یہ طرح جتنا حضرت صحیح ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو آپ کی نظر میں حضرت سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی نظر میں ہمارے کون سے ایسے ہیرو ہیں جن پر کام کرنا چاہیے کہ ان کی زندگیوں کو پروموٹ کریں ہم دو بہت شکریہ یہ ڈراما میں نے دیکھا ہے سارا میں نے دیکھا ہے سارا دیکھا ہے چار سو قسطیں میں نے دیکھی ہے آپ نے بہجیب سوال کر دیا تو آپ وہ ڈراما نگاری بھی کروائیں گے ہم سے تو اچھا تو کسی آنکر نے بھئی وہ جن صاحب نے جن آنکر صاحب نے کہا کہ مولا عمر کی زندگی پر وہ ڈراما لکھے اور پاکستان اس کو پروموٹ کرے اور یہ اتراز کر رہے ہیں کہ ترکی کا ڈراما یہاں پر ارترل جو آگیا ڈراما تو ارترل ڈراما جو ہے وہ غیروں کے کلچر کو یہاں پر آپ باہر والے کلچر کو یہاں لارہے ہیں اور لوکل کو ہونا چاہیے تو مولا عمر بھی تو لوکل نہیں ہے وہ بھی افغانستان کی ہیں وہ کونس پاکستان کی ہیں تو جو جو آنکر کہہ رہے ہیں تو لوکل ہیرو تو انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا مولا عمر جو ہے وہ لوکل کا ہے وہ تو افغانستان کے ہیں تو لوکل کی بات تو انہوں نے اینکر صاحب نے بھی نہیں کی تو وہ بھی اگر ان پر ڈراما لکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے کہ پرموٹ کریں تو پھر وہ بھی تو لوکل کلچر نہیں ہے اب آپ کیا کہیں گے تو لوکل تو ہندو پاک کا ہندو پاک جب برسجر پاکو ہند کا کلچر یہ لوکل آپ کا کہلائے گا اس کو ہم لوکل کہہ سکتے ہیں تو اگر اس میں کرنا ہو تو اس میں پھر ہیرو انہوں نے اینکر صاحب کو اس میں کوئی ہیرو تلاش کرنا چاہیے اور تاریخی احسیت سے اس کی جو ہے ڈرامائی جو ہے نصر نگاری وہ کریں باقی رہا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں اگر کوئی متین کروں تو ہاں اگر حکومت پاکی صاحب مجھ سے مشاہ کرے یا انہوں نے اینکر صاحب سے میری درخواست ہوگی اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ ایسا ہے ڈراما نگاری کر سکتے ہیں تو میں پھر برے صغیر پاکو ہند کا لوکل ہیرو دیتا ہوں اور وہ لوکل ہیرو ہے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہندو پاک کا لوکل ہیرو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو سب سے پہلے علم حدیث مکہ سے لے کر ہندوستان میں پہنچے ہیں علم حدیث وہ سب سے پہلے یہاں لے کے آئے اور یہ وہ شخصیت ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا میں انہوں نے کیا ہے ورنہ قرآن عربی میں تھا غیر عربی زبان میں کبھی ترجمہ نہیں ہوا تھا تو سب سے پہلے جو ہے فارسی کے اندر ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے قرآن کا کیا تو قرآن اور حدیث جو ہمارے دین کی مین بنیاد دیا ساس ہیں وہ اس کو ہندو پاک کے اندر لانے والا ہیرو جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ہیں وہ یہاں لائیں اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں اندر پاک میں دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہلِ حدیث ہیں چکڑالوی ہیں ایون ہے کہ قادیانی بھی ہیں وہ بھی اپنے سند حدیث کو جب لے کر چلتے ہیں تو شاہ ولی اللہ سے ہٹ نہیں سکتے مدار حدیث ان کا شاہ ولی اللہ ہی ہوتا ہے شاہ ولی اللہ سے لے کر پھر وہ شیخ ابو طاہر مکی کی طرح جاتے ہیں مکہ کی طرح منتقل ہوتے ہیں یعنی قادیانی غیر مسلم ہیں لیکن قادیانی بھی اگر سند حدیث کی بیان کرے گا تو وہ بھی شاہ ولی اللہ پہ لازمی جائے گا وہاں سے پھر وہ مکہ کی طرف جائے گا شیخ ابو طاہر مکی تو شاہ ولی اللہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کا انکار ہندو پاک کا کوئی بھی فرقے کا شخص نہیں کر سکتا اتنا بڑا آدمی وہ ہے ہیرو تو لوکل ہیرو وہ ہے اگر آپ کو ڈراما بنانا ہے تو لوکل ہیرو جائے شاہ ولی اللہ پہ آپ بنائیے ان کی جو تاریخی اور علمی خدمات اور یہ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہے کہ یہ پہلا خاندانیں جنہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا فارسی میں انہوں نے کیا اور سب سے پہلے جو وہ لفظی ترجمہ اردو میں ان کے بیٹے شاہ رفیدین رحمت اللہ علیہ نے کیا پھر انہی کے دوسرے بیٹے نے اسی قرآن کریم کا اردو میں با معاورہ ترجمہ ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر نے کیا پھر انہی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز مہددز دیلوی نے اس کی تفسیر لکھی تفسیر عزیزی جس کے شروع کے دو پارے آخر کے دو پارے مکمل ہوئے اور وہ چار پارے ہو سکے اور ان کی شہادت ہو گئی تو وہ ایسی تفسیر ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے حقائق ہوتے کیا ہیں تو قرآن کی خدمت اس خاندان سے اللہ نے دی تو اگر ان اینکر صاحب کو کرنا یا پاکستان کی حکومت سوچتی ہے کہ ہاں ہم لوکل کوئی ہیرو تو لوکل ہیرو شاہ ولیل رحمت اللہ نے وہ جو فکرِ ولیل الہی لے کے آئے تھے اسی کا نتیجہ تھا کہ کیا ہوا پھر شاہ عبدالعزیز مہددز دیلوی نے پھر ایک وقت میں جب انگریز نے قبضہ کیا ہندوستان کے اندر تو فتوہ دینے والے انہی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز مہددز دیلوی تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کو فرض قرار دیا تھا جہاد کو فرض قرار دیا نتیجہ کیا ہوا تو پھر ٹیپو سلطان پیدا ہوا سراج الدولہ پیدا ہوا یہ بڑے بڑے مجاہد تو ان مولوی جو ہیں یہ مولوی جو کیا کہتے ہیں اس کو بوریا نشیر مولویوں کے بعد کی نظرِ توجہ سے پیدا ہوئے تو وہ یہ پیدا ہوئے پھر وہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا سلسلہ چلا تو اگر می مشروع دوں تو یہی کہوں گا کہ شاولیلہ رحمت اللہ علیہ سے لے کے شاہ عبدالدیس تک یہ آپ ایک سیزن ون ایک سیزن ون بنائیں پھر شاہ عبدالدیس سے لے کے اٹھارہ سو ستاوون کی جنگی آزادی تک یہ سیزن ٹو جنگی آزادی اٹھارہ ستاوون کی ہوئی تو لہٰذا وہ شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر تھی کہ اٹھارہ سو ستاوون کی جنگ سوزان ہوئی اور انگریز نے آپ کا ہندوستان چھوڑ دیا اور حضر شیخ الہند محمود حسن رحمت اللہ پیدا ہوئے اور خیر آبادی پیدا ہوئے یا بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کہ انگریز نے پھر اٹھا ستناوے کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان خالی کر دیا اور وہاں پر آزادی ہند کا پرچم بلند ہوا تو یہ ایک تاریخ بن رہی ہے تو اب یہ جب خالی ہوا اب یہ آزادی ہند کا جو ہے جس آزادی ہند کو جو ہے وہ انگریز نے آکے جو ہائی جیک کر لیا تھا اب آپ پرچم بلند کریں یہ سیزن ٹو آپ یہاں بنائیں پھر اٹھا ستناوے ساون کی جنگ آزادی کا تو سلسل دیں پھر پاکستان کی تاریخ شروع ہوئی تو قید آزم جیسا مجاہد اسلام پیدا ہوا قید محمد علی جنہ نے جو ہے پاکستان کو دو قومی نظریہ سامنے آیا اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے آزادی کو جو پرچم بلند کیا یہ آگے سیزن ٹری بنائیں تو یہاں پھر کیونکہ آپ جس پر اینڈ کریں اس پر فتح کا پرچم تو ہونا چاہیے نا جیسے عورتل غازی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو فتح کا پرچم پھر آیا پھر سلطن عثمانیہ بنی پھر تین برعظموں پر حکومت ہوئی اسلام کی سپر پاور بنا اسلام اسی طریقے سے آپ اس سلسلوں کو لے کے چلیں پھر اس کے بعد اور پھر ملہ عمر کی جو بات کر رہے ہیں ملہ عمر کی تاریخ تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کی کا تو تسلسل ہے اور قید آزم کی جو تاریخ ہے وہ شاہ ولی اللہ کی تاریخ کا تسلسل ہے شاہ ولی اللہ جو ہندوستان کو ایک آزاد دیکھنا چاہتے تھے اور اسلام کا پرچم بلند دیکھنا چاہتے تھے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہی پرچم پاکستان کی شکر میں پھر بلند ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر مجاہدین اسلام نے قربانیاں دی پھر جو کتنے لاکھوں کی قربانیوں کے بعد پاکستان کا پرچم بلند ہوا تو پاکستان کی جو تاریخی ہے تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اسے جد و جہد کا نتیجہ ہے پھر یہ پرچم بلند ہو اس کے بعد ملہ عمر کی جہرے افغانستان میں وہاں پر جو شبخون مارا جب رشیہ نے وہاں یہ تاریخ جب اٹھی ہے تو یہ شاہ ولی اللہ کی اسی آزادی کی تاریخ کا تسلسل ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر آگے چل کے ملہ عمر جیسے مجاہد پیدا ہوئے اور مجاہدین پیدا ہوئے اور آج طالبان کی شکل کے اندر وہاں اسلام کے پرچوں کو بلند کرنے والے پیدا ہوئے اگرچہ ان کو اب جزوی کامیابیاں ہیں بھی کلی کامیابیاں نہیں جیسے پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم لیکن پھر بھی بہرحال تسلسل وہی ہے تو وہ انکر صاحب کو چاہے اس کو اب سیزن تھری بنائیں اب یہ شاہ ولی اللہ کی جو فکر ہے یہ لے کے چلے گی یہ ہیں آپ کے لوکل ہیرو اور اس کے اندر ہزاروں لاکھوں مجاہدین اسلام اور ہیرو اسلام کے سامنے آئیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ جو ہے نا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ ہندو پاک کا وہ ہیرو ہے کہ جس کے اوپر جا آپ کو یہ تاریخ پیچ کرنی چاہیے آپ اگر آج دنیا ڈراموں کے ذریعے سے تاریخ جو آخذ کرنے کی عادی ہو گئی ہے تو پھر آپ ڈرائمائی انداز کے اندر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی فکر پر ڈراما بنائیں جس کا جس کا اینڈ جو ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ کے پرچے میں آزادی پر ہو اور پھر اسی طرح افغانستان کے اندر رشیہ جو ہے وہاں سے جو مو موڑ کے چلا گیا اور امریکہ نے اسے افغانستان کو خالی کر دیا اور وہاں اسلام کو اسلام جمہور افغانستان کا پرچے بلندو یہاں پر آپ اینڈ کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہندو پاک کی تاریخ کیا ہے پھر وہاں کے لوکل ہمارے جو بچے ہیں وہ سمجھے کہ ہاں واقعی ہمارے لوکل جو ہیرو یہ ہیں یہ ہمارا راستہ وہی ہونا چاہیے ہمیں بھی عزت اور غیرت کی زندگی گزارنے چاہیے بزدلی کے نہیں وہ ٹیپو سلطان جو مرتے وقت کہہ گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے وہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ان لوگوں نے جانے دے دی لیکن جو اپنے دین و ایمان کا سودہ نہیں کیا سودہ نہیں کیا اس لئے یہ ہے ڈراما بنانے کا اگر وہ اینکر صاحب ہمت کریں اور میں دل سے دعا کروں گا جو یہ اس کو لکھے راتوں گھٹ کے دعا کروں گا اور حکومت پاکستان اس پر توجہ کرے اور اس پر خرچ کرے اور میں دل سے دعا کروں گا اللہ ان کو توفیق دے دے اور جو یہ بنا جائے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیں گے یہ وہ تاریخ کہ جس کتابوں کے اندر جب پڑھتے ہیں دو صفحے نہیں پڑھے جاتے دو صفحے نہیں پڑھے جاتے انسان زاروں قطار روتا ہے زاروں قطار روتا ہے دو صفحے نہیں پڑھے جاتے کیسے قروعانی دیئے ہیں کس طریقے سے چودہ ہزار چودہ ہزار علماء دین کو جو ہے انگریز نے درختوں پہ ٹانگ کر جو ہے ان پر گولیاں برسائیں ہیں انہوں کو توپوں کے اندر رکھیں جن کو جی گولوں کے در اڑایا ہے ان کے جسموں کے پرخت چھوڑ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم محمد سے بے وفائی کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں اپنی زندگی کی وفا چاہیے زندگی کی ساتھ بے وفائی کی لیکن محمد سے بے وفائی کرنے کو تیار نہیں ہے یہ علامہ تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی داڑی کاٹ دی انگریز نے داڑی کاٹ دی وہ کٹی داڑی لے کر اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں زارو خطار رو رہے ہیں انگریز نے کہا کہ تم اس لئے روتے ہو اب تمہاری گردن کٹے گی تو کیا کہا جعفر تھانیسری نے کیا کہا کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں اپنی گردن کٹنے کے خوف سے نہیں روتا ہوں میں تو اس داڑی پر رشک کرنا ہوں کہ جس داڑی نے میری گردن سے پہلے قربانی دے دی میں تو چاہتا تھا میری گردن اس اسلام کی سر اُلندی اور محبت کی وفا میں پہلے کٹے لیکن اس داڑی نے میری گردن سے پہلے قربانی دے دی میں اس داڑی کی اس کی قربانی پر رشک کر کر رو رہا ہوں میں موت کے خوف سے نہیں رو رہا مومن موت سے ڈرتا نہیں یہ ایک نہیں ایک ایک مجاہد جو ہے روح زمین پر ایسی شان کا مجاہد گدرا ہے اس بردے صغیر پاکوہ ہند کی سرزمین پر کہ آپ دنیا کے کلچروں کے دلیروں کو پھول جائیں گے اگر آپ بردے صغیر پاکوہ ہند کے دلیروں کو لائیں تو اسے ہی سامنے آپ دنیا کے ترکی کے اندر بڑے بڑے دلیر گزرے ہیں عربوں میں گزرے ہوں گے لیکن ہندو پاک کے اندر جو دلیر گزرے ہیں ان شیروں کی تاریخ لے کے تو آئے سامنے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ملک پاکستان پر بھی جو ہے کلتان نے ظاہر پاتین میں ایسا پاورفل بنایا تھا کہ آسمان کے فرشتوں کی شجاعت بھی آ کے ان کو سلام کرتی تھی اس لئے میرے دوست میری یہی ہے آپ نے عجیب موضوع شیڑ دیا حالانکہ میں تو سوچ بھی سکتا کوئی اس قسم کی بات کرے گا لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے مجھ سے بھی ڈراما نگاری کی بات اگر آپ کر ڈالی اور اللہ کا کرم ہے اللہ نے اپنے لطف و کرم سے ہر میدان میں مجھے خوبیاں صفات عطا کر رکھی ہیں لیکن میں اپنے خاص چیزوں کو کرتا ہوں ہر چیز میں انوال میں ہوتا لیکن ڈراما نگاری کے حوالے سے میں ڈراما نگاروں کو مشاہ دیتا ہوں کرنا ہے تو اس پہ کوئی کام کرنے کے دکھائے انشاءاللہ راتوں کی دعائیں میری ان کے ساتھ ہوں گے بہت خوب بہت آلہ بہت خوب بہت زبدست اور بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا میں کہتا ہوں کہ یہ کالر نے سوال ایسا کر دیا کہ جس کو ایڈریس کرنا اور اس کا جواب دینا ضروری ہے اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ خالی یہاں ہی نہیں رکے گی یہ بات ساری دنیا میں جائے گی پاکستان میں بھی جائے گی جہاں آج کل یہ بڑا اس کا چرچہ ہے تو وہاں لوگوں کو اس کے بارے میں صحیح معلومات دینا یہ آپ نے آج کر دیا بہت شکریہ